اسلام علیکم ایبریوان تو آپ سب کیسے ہو ہو فولی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں تو یہ دیکھو یہاں پہ میں بنانے لگی تھی ناشتہ اور ناشتے میں میں نے بنائے ہے آملٹ اور اس کے ساتھ میں بس بریڈ توسٹ کر لیا تھا اور بس اس طرح سے یہ ہمارا ناشتہ یہاں پہ ہو گیا اور یہ بچوں کے لیے میں نے دلیا بنا دیا تھا تو اور اس کے بعد میں یہاں پہ بنانے لگی تھی چائے چائے بناتے ہی مجھے کھانا بھی بنانا ہے آج اور کیونکہ آج ہمیں کہیں باہر جانا ہے شام کو تو میں نے سوچا چلو جلد جلدی کھانا بنا لوں اور پھر سارے کام فینش کر لوں فٹا پٹ سے تو یہاں بھی بس دیکھو یہ چائے بھی بن چکی تھی کے بعد مجھے بنانا ہے کھانا اور کھانا میں آج میں بناوں گی کابولی بریانی تو یہ یوپی کی بہتی فیمس بریانی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ دے دیا ہے یہ مٹ میں نے بس مٹن لے دیا ہے اس طرح سے اور اس پہ میں ایڈ کروں گی جنجر گارلک پیسٹ تو یہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے 2 تی بل سپون اسی میں 2 ٹی سپون رچل پاؤجر اور سالٹ ایڈ کیا ہے اور بس پانی ایڈ کر کے بس اسے ہمیں پریشر کر لینا ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لیمن جووس اور اس کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کر لینا ہے منٹ لیپس اور گرین چیلیز تو یہ دیکھو پانس اچھا گرین چیلیز ہے تو یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی کٹ کر کے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کری لیپس تو میرے پاس یہ ڈرائیڈ ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس میں دیکھو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اسی ایڈ میں میں نے انین کو فرائی کیا تھا اور اب یہ فرائیڈ انین ہاف میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو میں نے انین دو سے تین میرمز اس کے انین کو فرائی کر لیا تھا اور بس یہ دیکھو یہاں پہ اس نے آئل بھی اچھے سے ریلیز کر دیا ہے تو اب میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے ونٹ سپون میں کر رہی ہوں یہ قابلی بریانی کی لیئرنگ تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک لیئر لگائے ہیں بوائل رائس کے اس کے اوپر سے بوائلڈ چنے کے دال اور تھوڑے سے میں نے فرائیڈ انین بھی ڈال دیا تھا اس کے اوپر سے میں نے انہذا لیئر رائس کے ایڈ کیے ہیں اور اس کے اوپر سے بس کلر ایڈ کیا ہے اور بس اس کے اوپر سے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے مٹن کا وہ ایڈ کیا ہے اور پھر سے یہ ایک لیئر لگا دیا ہے چاول کا اور اس کے اوپر سے پھر یہ دیکھو کہ میں نے کلر ایڈ کیا ہے اور کلر میں میں نے روز ووٹر ایڈ کر لیا ہے کیوڑا ایسنس ایڈ کر کے ہی میں کلر بناتی ہوں تو یہ اس طرح سے بنا لیا ہے کلر اور دو کلر اس بار بنائے ہیں تو یہ لیمن کلر اور ریڈ پوٹ کلر لے لیا تھا تو اس طرح سے میں اس میں کلر ایڈ کر رہی ہوں اور یہ چاول بھی ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی ساتھ اور بس اس کے اوپر سے ہمیں گی ایڈ کرنا ہے اور اسے بس سلو فریم میں رکھ دینا ہے بلکل جب تک کہ اس میں اچھے سے سٹریم نہ آ جائے تو یہ بس ہماری کابلی بریانی بن کر بلکل تیار ہو جائے گی چینے کی دال بوائل کرنے کی ٹائم پہ میں نے اس پہ ایڈ کیا تھا پانی اور سالٹ تھوڑا سا گھی اور گرم مسالہ پاوڈر بس یہ سارے چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے پلشر کر لیا تھا تو یہاں پہ میں نے گھی ایڈ کر لیا ہے اس پہ اور اس پہ ہم ایڈ کریں گے انین تو یہ میں اس کے اوپر سے یہ فرائیڈ انین ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم اسے کور کر کے بس سلو فریم پہ رکھ دیں گے تاکہ اس پہ بہت اچھے سے سٹریم آ سکے اور بس سٹریم آتے یہ بلکل بری ہو جائے گی تو یہاں پہ ہماری یہ کابلی بریانی بن کر بلکل تیار ہو گئی ہے تو ابھی بس بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا چلو بچوں کو پہلے کھانا کھلا دیتی ہوں اور پھر ہزبن کو بھی دے دوں گی تو ابھی یہ بس بچوں کے لیے میں کھانا کال رہی تھی بٹ ان لوگوں نے صحیح سے پروپرٹی نہیں کھایا ہے تھوڑی سینے چٹ پٹی لگ رہی تھی اور جب میں لائٹ بلکل بھی مرش وغیرہ کم ڈالو تو یہ کھانا کھا دیتے ہیں ورنہ بس تو پھر بھی میں نے یہی کیا تھا کہ یہ والی جو ابھی میں کھانا نکال رہی ہوں یہ بچوں نے نہیں کھایا تو پھر اوپر بھوکر سے بلکل لائٹ جو بلکل سکے سکے سے چاہویل ہیں وہی میں نے پھر ان لوگوں کو کھلایا تھا جیسے تیسے تو خیر یہ دیکھو یہاں پہ میں نے کھانا اس طرح سے نکال لیا ہے اور یہ دیکھو بہتی کھلے کھلے سے چاہویل ہیں اور دال بھی بلکل چپکی نہیں ہے بلکل کھلی کھلی بھی اسی ہے دال بھی اس کے ساتھ میں تو یہ کافی ٹیسٹی بنی تھے اب میں بنانے لگی تھی مینگو شیک اور اسے بنانے کے لیے میں نے دو مینگو لے لیا ہے اور بس اسے اچھے سے پیل کر لیا ہے اور اس طرح سے اسے کٹ کرنے کے بعد ہم اسے بس دیریکلی مکسر کے جار میں ہی ایڈ کر رہے ہیں تو یہ کافی اچھی لگتی ہے یہ اور جس طرح سے میں مطلب بنا رہی ہوں ابھی تو بس اسی طرح سے میں بناتی ہوں ہمیشہ اور یہ سب کو کافی پسند آتی ہے تو اس لئے آج یہ میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھو میں نے دو مینگو لیا ہے تو اس سے یہ چار گلاس بند کر تیار ہوتے ہیں یہ کافی ٹھک ابھی یہ گرائنڈ ہونے کے بعد کافی ٹھک ہو جاتے ہیں تو اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے ساتھ میں نے ٹو ٹی سپون یہ شگر ایڈ کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں روز سرپ ٹو ٹی سپون اور بس اس طرح سے میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے اور اب ہم نے گلاس میں ڈال لینا ہے یہ روز سرپ اس طرح سے اور اس گلاس کو ہم ہاف فیل کریں گے آئیس کے کیوب سے اس نے ہم نے اندر نہیں ڈالا تھا جوس میں اور بس اس مکشر کو اب ہم اس میں پورٹ کر رہے ہیں ہاف ہی ہم اس میں سے فیل کریں گے اور باقی کے بچے ہوئے ہی اس مکشر میں ایڈ کر رہے ہیں دودھ تو یہ میں نے ایک گلاس ملک اس پہ ایڈ کیا ہے اور بس بلینڈ کر لیا اس طرح سے اور یہ دیکھو باقی کے ہاف گلاس کو ہم اس سے فیل کر لیں گے اوپر سے تو اس سے کافی اچھا سا کلر اور اس کا لک آتا ہے اور بس یہ دیکھو اس کے اوپر سے ہم نے ایڈ کر دیا ہے آئیس کریم تو اس طرح سے ہم نے ایس کریم ایڈ کیا ہے اور اس کے اوپر سے بس مینگو جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا اور باریک پیسز میں اور اس طرح سے یہ مینگو کے پیسز اور اس کے اوپر سے ہم نے ایڈ کر دیا ہے یہ واپس سے تھوڑا سا ہی سیرپ ایڈ کیا ہے اور یہ بس اس پہ اس طرح سے لگا لیا اور یہ ہمارا جیوز بلکل بن کر یہ مینگو جنگ بلکل تیار ہے اس طرح سے تو یہ دیکھو یہ کتنا کلر فیڈ ہے اور بلکل آپ نے بلکل ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ مارکٹ کے جیسا ہی بنا ہے تو بس پینے میں بھی یہ کافی اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں اسے اور یہ دیکھو اب ہم ہو گیا تھا ابھی شام کا وقت اور ہم آ گئے تھے باہر تو یہ ابھی ہم ہیں گودولیا پہ اور یہ آپ میں سامنے دیکھ رہا ہوگا یہ چرچ ہے اور تو یہ بس ابھی اس لقت میں کافی بھیڑے اور جب ہی میں آتی ہوں تب ہی یہاں پہ بہت زیادہ یہاں پہ بہت بس کراوڈیڈ ایریہ ہے اور تو بس ہم ابھی جا رہے تھے یہاں پہ ریسٹران میں تو آج میں نے کہا کہ ہم باہر ہی کھانا کھائیں گے کیونکہ ویسے تو ہم کئی بار مطلب موسٹ آف دے ٹائم یہاں سے ہم کھانا مگوا لیتے ہیں گھر پہ اور گھر پہ ہی کھاتے ہیں کھانا برٹ آج ہم نے سوچا کہ چلو ہم بیٹھ کر بہار ہی کھانا کھائیں گے تو یہاں پہ ہم آگئے ہیں سیفران میں اور یہ دیکھو یہ شیعان بلکل ٹیبل کے نیچے اس طرح سے یہ بتمیزی کر رہا تھا ابھی اور بس میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اوپر بلکل سٹ پر آگر بیٹھو برٹ یہ ایسے ہی کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم بس نہیں جاتے ہیں زیادہ تر بہار ہم بس یہی من میں آتا ہے کہ ہم بس گھر پہ ہی کھانا کھالیں مغوا کر کافی ٹائم کے بعد ہم آئے ہیں ویئی عید کے بعد اور عید کے ٹائم پہ بھی گئے تھے مطلب میلہ وغیرہ تو وہاں پہ بھی گئے پر میں شوٹ وغیرہ نہیں کر پائی تھی بس بچوں کے وجہ سے کیونکہ یہ کافی زیادہ پریشان کرتے ہیں اور بس ادھر ادھر اور بس یہ پورے ریسٹوران میں یہ گھوم رہے تھے اور بلکل شیعان زیادہ ہی پوچھ پریشان کرتا ہے جب جاتا ہے تو یہ دیکھو یہ یہاں پہ سیٹ کے نیچے اس طرح سے بیٹھ گئے تھا تو یہاں پہ اب ہمارے خانہ مطلب ہم نے آرڈر کیا تھا یہ سپیشل ویج تھالی تو ویسے یہ ویج ریسٹوران ہے اور یہاں پہ صرف ویج خانہ ہی ملتا ہے اور نان ویج نہیں ملتا تو یہاں پہ بس اس طرح سے ہم اور کافی دلیشیس ہوتی ہے ان کے آن کے کھانا تو ہم گھر پہ پیچھ بھی مگاتے ہیں تو یہی سے ویج مگوا دیتے ہیں کچھ بھی جیسے دل فرائن کا کافی اچھا ہوتا ہے بلکل الگ سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ کھانے میں تھا یہاں پہ یہ دیکھو رائتا ہے یہ دہی بندی اور یہ ہے آلو پرول والی سبزی ہے اور اس کے ساتھ میں ہے یہ مکس ویج اور اور پنیر ساہی پنیر ہے اس کے ساتھ چاول روٹی اور یہ بیسن کی روٹی تھی ساتھ میں دل فرائی سالڈ اور اس کے ساتھ میں اس میں یہ میتھا تھا تو بچوں نے بس میتھا کھایا تھا اور یہ کچھ کھا نہیں رہے تھے اور پاپر اچھار بس یہ ساری چیزیں تھی اور کافی ریلیشیس کیونکہ یہ بلکل پیار گیے میں ہی بنتا ہے ان کیا کھانا تو اس لئے کافی رزیز ہوتی ہے اور بس اس کے ساتھ سے ہمیں یہ دیکھو شایان بلکل زیادہ آر بھائی مشاہ رہا تھا کیونکہ بچوں نے بلکل نہیں کھایا تھا اور ہم نے سپیشل دو تالی مانگوالیا تھا تو بہتی ہیوی تھا اور بس رات میں حسن کو کافی دکت ہو گئی تھی کیونکہ گھر جاتے ساتھ میں نے کورنگ پی دی تھی ویسے مجھے پسند نہیں ہے بٹ اسٹل میں نے پی تھی کیونکہ ہم نے جو کھانا کھایا تھا اس میں بیسن کا روٹی بھی تھی اور وہ کافی ہیوی ہوتی ہے اور اس لجے سے میں نے پتا تھا کھانا نہ ہو کہیں کسی طرح کوئی گاڑی سے ترتے ساتھ اس نے ضد لگا رکھا تھا ہزبن چلے گئے تھے اس کے لئے آس کریم لانے کے لئے اور اتنی دیر میں ہم نے یہاں پہ پی رہے تھے اور بس آش کا اپنا یہ بلوگ میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں اگر آپ سب کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور فرس ٹیم وزیٹ کریں تو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو تھانک یو فر ور